زوجہِ خرم شرجیل رحیم یار خان سے پوچھتی ہیں کہ کیا نرینہ اولاد کے لیے دوہ کھانا جائز ہے یعنی کوئی ایسی دوہ کھانا جس سے لڑکا پیدا ہو جائز ہے دوہ کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن ایک بات ویسے جنرل نالج کی یہ سمجھ لیں جس کا شریعت سے تعلق نہیں ہے ایک عام نالج سے اس کا تعلق ہے کہ یہ جو دعوے کیے جاتے ہیں نا بعض حکیموں کی طرف سے کہ یہ دوہ کھانے سے لڑکا پیدا ہونے کا چانس بڑھ جائے گا یا ہم نے فلاں کو دوہ کھلائی تو لڑکا پیدا ہوا جو جدید تحقیق ہے جہاں تک جس پر میں متعلق ہو چکا ہوں اس بارے میں میں نے بڑے بڑے ڈاکٹروں سے بھی میری بل مشافہ بات ہوئی ہے اب تک کوئی ایسی دوہ کوئی ایسا طریقہ اجاد نہیں ہوا ہے جس کے کھانے سے یا کوئی ایسا طریقہ جس اس پر عمل کرنے سے آپ کے لڑکا پیدا ہونے کا چانس بڑھ جائے ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے ایسا ہوایی باتیں ہیں ریسرچ کی دنیا میں میری معلومات کی حد تک ایسا کوئی طریقہ اب تک اجاد نہیں ہوا ہے بعض لوگ یہ کہتے ہیں وہ فلاں حکیم فلاں کے بیٹیاں پیدا ہو رہی تھیں فلاں حکیم صاحب کی دوہ کھائی تو لڑکا ہوا تو وہ دیکھو فلاں کی دوہ کھائی ہے تو لڑکا ہوا ورنہ تو لڑکیاں ہو رہی تھی یہ فیصلہ کون کرے گا کہ اگر دوہ نہ کھاتے تو کیا پیدا ہوتا ہو سکتا ہے پھر بھی لڑکا پیدا ہوتا ہم تو ایسے بہت سے لوگ جانتے ہیں وہ نرینہ اولاد کی دوائیں کھا رہے ہیں مگر پھر بھی بیٹیوں کی بیٹیاں ہی پیدا ہو رہی ہیں تو وہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ دوہ کھانے سے لڑکا پیدا ہوا وہ دوہ کی وجہ سے نہیں ہو تو ویسے ہی ہونا تھا لڑکا اللہ تعالی جب چاہتا ہے کسی کو لڑکیاں دیتا ہے جب چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے تو وہ حکیم صاحب کے کھاتے میں ڈال دیا جاتا ہے کہ ان کی دوہ سے ہوا ہے تو یہ تو ہے کہ اولاد جس کے نہ ہو رہی ہو تو دوہ کا اثر ہوتا ہے اس میں یعنی اولاد کا امکان بڑھ جاتا ہے مرد کے اسپم میں اولاد کے جراسیم کی تعداد بڑھا دی جاتی ہے یا حمل ٹھہرنے کا امکان بڑھ جاتا ہے لیکن لڑکا ہو یا لڑکی اس کا اب تک کوئی ایسی دوہ اجاد نہیں ہوئی ہے لہذا میں آپ کو یہ مشورت دے رہا ہوں کہ آپ ان دواؤں میں اپنی وقت کو اور صلاحیتوں کو برباد نہ کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہو سکتا ہے کسی کو ایک اشکال ہوئی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مرد کا پانی غالب آتا ہے تو لڑکا پیدا ہوتا ہے جب عورت کا پانی غالب آتا ہے تو لڑکی پیدا ہوتی ہے تو یاد رکھیں اس حدیث کو بھی یعنی اس سے جو ظاہری مطلب نکلتا ہے حقیقت کیا ہے اس حدیث کے حقیقی معنی کیا ہے یہ تو فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے لیکن جو جدید ریسرچ کی روشنی میں جو کچھ کہا جا سکتا ہے وہ یہی بات ہے کہ مرد کے جو اسپم ہے اس میں ایکس اور وائی دونوں قسم کے جراسیم ہوتے ہیں اور عورت کے پاس صرف ایکس ہوتا ہے تو وائی اور ایکس کا جب ملاب ہوگا تو لڑکا پیدا ہوتا ہے اور ایکس اور ایکس کا جب ملاب ہوتا ہے تو لڑکی پیدا ہوتی ہے اب کوئی دوہ دنیا میں ایسی نہیں ہے کہ کھانے سے جس میں وائی کے جو ہے وہ اسپم وہ مرد کی اسپم میں ان کی تعداد بڑھ جائے ایسی کوئی دوہ نہیں ہے ڈاکٹر یہ کہتے ہیں اور یہ دونوں بلکل برابر ہوتے ہیں اب یہ قدرت کی مرضی ہے کہ وہ وائی کو ایکس سے ملا دے یا ایکس کو ایکس سے ملا دے یہ قدرت کی مرضی ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ کھانے سے جناب وہ وائی کی سپیٹ تیز ہو جائے اور ایکس کی سپیٹ سلو ہو جائے یا وائی کے ایکس کے ملنے کا چانس بڑھ جائے اور وائی کے ملنے کا چانس ختم ہو جائے بعض لوگ کہتے ہیں یہ طاقت اور قوت پر اس کا مدار ہے ایسا نہیں ہے بڑے بڑے طاقتور لوگ ہیں ان کے بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں اور بڑے بڑے کمزور ہیں جن کے اللہ نے بیٹے بیٹے دی ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ طاقتور کون تھا حدیث میں آتا ہے چالیس مردوں کے برابر آپ کو طاقت دی گئی مگر آپ کے بیٹیاں زیادہ تھیں تو یہ خالصتاً اللہ کی طاقت اور قدرت پر اس کا مدار ہے یحب علی وینی شاء او اناسا جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے ویحب علی وینی شاء الزکور جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے او یزوجہم ذکراناں و اناسا جس کو چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں دے دیتا ہے تو یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد کا پانی جب غالب ہو تو بیٹا پیدا ہوتا ہے تو میری ایک ٹوٹی پوٹی رائے کے مطابق جو میڈیکل سائنس جو ہم نے ڈاکٹروں سے جو ریسرچ سنی ہے صرف پڑی نہیں ہے باقاعدہ ڈاکٹر سے سنی ہے میرا خیال میں حدیث کی روشنی میں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو عورت کے اسپم ہیں اس میں صرف ایکس ہے تو ایکس کو عورت کے پانی سے تعبیر کیا گیا اور مرد کے پاس ایکس بھی ہے وائی بھی ہے تو وائی کو مرد کے پانی سے تعبیر کیا گیا ہے تو جب وائی غالب آئے گا اور وہ ایکس سے ملے گا جا کے تو لڑکا پیدا ہوگا اور جب ایکس جو عورت کے پاس بھی ہوتا ہے ایکس تو یہ دونوں سیم ہوتے ہیں جب یہ دونوں آپس میں ملیں گے تو لڑکی پیدا ہوگی تو اس کو حدیث میں تعبیر کیا گیا ہے عورت کے پانی کے غالب آنے سے یا مرد کے پانی کے غالب آنے سے تو یہ میڈیکل جو جدید تحقیق کی روشنی میں حدیث کی یوں تفسیر بیان کی جا سکتی ہے میری رائے ہیں تو حاصل یہ ہے کہ یہ میں نے حدیث کو اس لیے درمیان میں ڈسکس کیا ہے کہ ممکن ہے میرے کلپ کے خلاف فوراں ایک کلپ آنا شروع ہو جائے کہ حدیث میں تو آتا ہے کہ جب یوں ہوتا ہے تو لڑکا ہوتا ہے اللہ کی منشاہ اور قدرت سے ہوتا ہے کہ اللہ جب لڑکا پیدا کرنا چاہتے ہیں مرد کے پانی کو غالب کر دیتے ہیں یعنی وائے کو ایک سے ملا دیتے ہیں اور جب اللہ تعالی لڑکی پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ایکس کو ایکس سے ملا دیتے ہیں اور یہ انسانوں کے ہاتھ میں اس لیے بھی نہیں دیا گیا کہ یہ جو انسان کی بقا کے لیے جو بیسک اور بنیادی چیزیں ہیں ان میں قدرت انسانوں کی مداخلت برداشت نہیں کرتی ہے اگر ایسی کوئی دوائی جاد ہو چکی ہوتی تو لوگ کھا کھا کے لڑکوں کا ریشو بڑھا دیتے ہیں لڑکیاں مارکریٹ سے شاڑ ہو جاتی ہیں تو جب لوگوں نے قدرت کے کام میں دخل اندازی دی ہے غلط طریقے سے وہ اس طرح سے دی ہے کہ لڑکیوں کو ماں کے پیٹ میں قتل کرنا شروع کر دیا جیسے کہ چائنہ میں اور انڈیا میں ہوتا ہے کہ لڑکی کو پیدا ہی نہیں ہونے دیتے ہیں ظلم کر کے قتل کر دیتے ہیں تو قدرت تو ایک ریشو کے حساب سے دونوں کو پیدا کر رہی ہے لیکن آپ اسے ماں کے پیٹ میں قتل کر دیتے ہیں اس سے پھر یہ ریشو خراب ہوتا ہے اور لڑکوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے لڑکیاں کم ہو جاتی ہیں اور یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ فیملی پلاننگ پر عمل شروع کر دیں کہ دو بچے ہی اچھے اس کا بھی یہ نقصان ہوتا ہے کہ دو بچوں کے بعد آپ قدرت کے کام میں ٹانگ اڑائیں گے تیسرے کو روکیں گے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جن لوگوں کے دو لڑکے پیدا ہو گئے وہ تو روک لیتے ہیں جن کے لڑکے پیدا نہیں ہوئے وہ لڑکوں کی لالچ میں چھے چھے آٹھ ہٹ بیٹیاں پیدا ہو جاتی ہیں تو اس طرح سے بھی یہ ڈس بیلنس ہوتا ہے کہ لڑکیوں کا ریشو بڑھ گیا لڑکوں کا کم ہو گیا تو اس لیے قدرت نہیں چاہتی کہ قدرت کے حکاموں میں ان چیزوں میں دخل اندازی دی جائے اس لیے آپ جو ہے صحت مند رہنے کے لیے یقیناً دوا کھائیں علاج بھی کریں غزاؤں پر بھی توجہ دیں ایکسسائز پر بھی توجہ دیں لیکن اس چیز کے لیے کہ لڑکا پیدا ہو جائے اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا اور ممکن ہے اس کوئی دوا کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہو جس سے آپ کو نقصان ہو جائے ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ اس ریشو کو آپ اپنی مرضی سے اس میں کمی بیشی نہیں کر سکتے کمی بیشی کر سکتے ہیں تو ظلم کر کے وہ کیا ہے کہ بچی کو پیدا ہونے سے ہی روک دیں یعنی ماں کے پیٹ میں اس کو مار دیں آپ یا دو بیٹے یعنی دو تین بیٹے پیدا ہونے کے بعد پھر آپ پیدا ہی نہ ہونے دیں جو کہ وہ بھی نیچر کے خلاف ہے کیونکہ ظاہر ہے مرد میں بھی خواہش ختم نہیں ہوتی عورت میں بھی ختم نہیں ہوتی تو جب آپ اس کو حلال طریقے سے پورے کریں گے تو نتیجہ دن اولاد پیدا ہوگی تو یا تو پورا ہی نہ کرے انسان یا غیر فطری طریقے سے پورا کرے اس سے پھر اولاد رکتی ہے تو یہ سب چیزیں انسان کو تباہی کی طرف لے کر جاتی ہیں اس لئے اللہ تعالی کی اس آیت پر غور کرنا چاہیے جس کو چاہتا ہوں گفت میں دے دیتا ہوں بیٹیاں دیکھئے یہاں اللہ نے حبا کا لفظ استعمال کیا حبا کہتے ہیں گفت کو تو بیٹیاں بھی نعمت ہیں برنہ اللہ اس کے لئے گفت کا لفظ استعمال نہ کرتا حبا کا لفظ استعمال نہ کرتا اولاد بھی اللہ کی نعمت اور بیٹیاں بھی اللہ کی نعمت تو اگر نعمت نہ ہوتی تو گفت تھوڑی کہتا اللہ تعالی اس لئے اللہ جو دے دے اس پر خوشی منانی چاہیے حقیقہ کرنا چاہیے دعوت کرنی چاہیے اور اللہ تعالی صحتمت اولاد دے دیں ہزاروں گناہ بہتر ہے اس سے میں نے ایسے لوگ دیکھیں جن کے بیٹیاں ہیں وہ مو لٹکا کے بیٹھے رہتے تھے لیکن انہی کے جاننے والوں میں لڑکا پیدا ہوا معذور لڑکا پیدا ہو گیا ساری زندگی کے لئے آزمائش بن گیا تو بیٹی اگر صحتمت پیدا ہو رہی ہے اللہ کا اس پہ خوب خوب شگر ادا کریں ایک نئی دس بیٹیاں پیدا ہو جائیں اللہ تعالی کی رحمت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے تین بچیوں کی کفالت کی اور ان کی بلوغت کے بعد ان کا صحیح جگہ نکاح کر دیا ان کی تعلیم و تربیت کے انتظام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کے لئے جنت کی زمانت لیتا ہوں صحابی کھڑے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ اگر دو بیٹیوں کی کفالت کی آپ نے فرمایا دو کی بھی تو بیٹیوں کے بارے میں بھی ہے بہنوں کے بارے میں بھی ہے تو اتنی بڑی بشارت ہے تو چھے بیٹیاں جس کے ہو گئیں تو ڈبل زمانت ہے تو اس کے لئے خوش ہونا چاہیے بیٹیوں کے پیدائش پہ پریشان ہونا یہ غیر مسلموں کا شعار ہے مسلمانوں کے مسلم معاشرے میں اس کا تصور بھی نہیں ہونا چاہیے